دیکھیں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہاں تک بتایا ہے دیکھیں اس کے بعد میں آپ کو اگلے ویڈیو میں ایک ہی ویڈیو بہت بڑا بن رہا ہے چالیس بیالیس منٹ کا ہو چکا ہے تو اس کے آگے بودھ پروس سے آگے شروع کروں گا پارٹ ٹو لے کے آنگا منگل ریکھا کیوں کہا جاتا ہے اسے باڈی گارڈ ریکھا اور آنکھیں کھولنے والا ویڈیو ہے کہ ان پارم ریڈرز کے لیے جو کیبل کہتے ہیں ویڈیو کو کم کرتے ہیں ابھی تو بہت سے نشان ہیں اس کے بعد بہت نشان ہیں اتنا ہی ویڈیو ابھی اور بنے گا اتنا ہی ویڈیو اور بنے گا جڑے رہو پارمیسٹری ہیلر کے چینل پر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا چیک ہے اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ڈائک کیجئے گا کمنٹ شروع کیجئے گا کہ تککے کی پارم ریڈرز اور پارمیسٹری ہیلر میں کیا ڈیفرینس ہیں اچھا سر اب یہ ریکھا یہاں سے ہٹ کے یہ یہاں پر پہنچ گئی یہاں پر ایک کراوس ہے بزنس میں نقصان ہونا تھا یہاں پر سٹار ہے تل تھا چطر رنگ پالی تھی ارے بابرے جالی تھی اس کا ملک چطر رنگ پالی یعنی جالی کچھ نہیں ہوگا بچا لوں گی میں آپ کو بچا لوں گی یعنی یہ آپ کو موت کے مو سے بچا کر آپ کی چتنی بھی چیزیں ہیں ان سب میں معافی دلانے کا کام کرتے ہیں یہ بھگوان بن کر آتی ہے دیوتا ہیں جو کہتے ہیں معاف کیا بیٹا معاف کیا جا جا میں تیرے لیے رکشہ کر کے آ لی بتاؤ بتاؤ اسے آپ چطر بج کو آپ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہی آپ کو کیول بچاتا ہے یہ میں بتا رہا ہوں اب اور سنو یہاں پر شادی کی ریکہ ہے شادی کی ریکہ اور یہ شادی کی ریکہ بینڈ ہو رہی ہے اس ریکہ نے چپ چپ گئی یا تو اس پہ ٹچ ہو جائے گی یا یہ ریکہ یہاں نہ ٹچ ہو کر یہ یہاں ٹچ ہو جائے گی دیکھو ایسا ہے مجھے تمہاری شکل پسند نہیں ہے تمہارا جو ہے چکر کئی باہر تھا یہ تھا وہ تھا میں نہیں رہ پاؤں گی میرے فیملی جو ہے وہ آ کر تم پہ کیس کرے گی بیس لاکھ روپے کا وہ دینا پڑے گا مجھے مینٹیننس بغیرہ یہ ساری چیئے چپ پیچپ کروانے کا کام کر رہی ہے یہ ریکہ اور آپ کہتے ہو کہ منگل ریکہ ویگ کم کرا رہی ہے یہ ویگ کم کرا رہی ہے اور سمجھو اب یہ ریکہ کہتی ہے کہ یہاں پر یہ کوٹ کچہری کی ریکہ ہے یہاں پر یہ ریکہ نے آئی چپ چپ اس ریکہ پر آپ اسے یوں یوں ڈھونڈتے رہو کہ یہ ویجھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے کوٹ میں کیونکہ ان کو یہ ہے کہ یہاں پر یہ ریکہ ہوتی ہے تو ویجے کراتی ہے انہیں پتا ہی نہیں نا پتا ہی نہیں ہے کہ ویجے کرائے گی نہیں کرائے گی یہ تو کرائے گی کرائے گی کرائے گی اس میں تو کرانا ہے اس کا کام ہے اور وہ آدمی کو ویجے کرا کر وہ کیس جتوا دے گی کتنی بڑیار ایک آئے اچھا سر وہ کچھ لوگوں نے پرشن پوچھتے ہیں کہ سر مجھے نے کسی نے ایک کوششن پتا کرا کہ سر ایک بات بتاؤ کہ ہوای جس ایک ایروپلین ہے اور اس میں دو سو آدمی بیٹھا ہوئے اور کریش ہو جاتا ہے مر جاتے ہیں سب مر جاتے ہیں ایک تو ہے سب مر جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے یہ کونسی ریکھا ہے کہ سب کا پرارف اکٹھا کر ارے تو یہ تو آپ مہابارت میں کیا گیتہ میں لکھا ہوا ہے ایک لاکھ آدمی کو روج مارتا ہوں میں اور سوا لاکھ پیتا ہوتا ہے سوا لاکھ مو سے ہی دکھایا نا جب ارجن نہیں دیکھ پایا تھا یہ کیا سمجھو گے آپ ان چیچوں کو تو وہ اگر وقتی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا پلین سے بھی بچ جاتے ہیں پانی میں گر گیا پر بچ گیا بہت سے کس سے آپ نے دیکھیں گے دیکھیں ہیں نا پانی کے جہاج میں آگ لگ جاتی ہے لیکن بچ جاتا ٹائٹینک دیکھ لو وہ 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 لڑکی بچ گئی سب مر گئے وہ بچ گئی ٹھیک ہے یہ کون سی ریکھا ہوتی ہے ویدیش کی ریکھا کے ساتھ اب اب یہاں پر ایک ریکھا نکل رہی تھی اور اس ریکھا پر ایک یو کا نشان تھا یہاں سے ایک ریکھا نکلی اور اس نے کیا کرا اس کو ٹچ کر دیا ویدیش میں ہانی ہونی تھی آپ کو ہانی ہونی تھی ویدیش میں دیمار پڑھنا تھا آپ نے سب کچھ ہونا تھا بچاتی ہے دیکھو کتنا اچھی 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 کام کرنے والی ہے کتنا اچھا کام کر رہی ہے اس لکت کے لئے کتنا اچھا کر رہی ہے اب مان کے چلو یہ ریکھا یہاں پر ہے اور یہاں سے یہ یہاں سے یہ آپ اسے کیا کہو گے آپ اسے کہو گے کہ یہ ریکھائیں جو ہے رہو ریکھا ہے یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے منگل ریکھا سے اتنا امیر بنائے گی اتنا امیر بنائے گی کہ پوچھوں مات یہ فنگر کی اور دیکھ رہی ہیں یہ ریکھائیں یہ فنگر کی اور دیکھ رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہ اوپر نہیں دیکھ رہی یہ مائنڈ لائن پر دیکھ رہی ہے یہ مائنڈ لائن پر دیکھ رہی ہے اور مائنڈ لائن پر یو کا نشان ہے مائنڈ لائن پر کراوس کا نشان ہے مائنڈ لائن پر یہ کمر درد کے نشان ہے سب کچھ ہیں اور اس ریکھانے منگل ریکھانے یہاں پر یہ لائف لائن ہے منگل ریکھانے یہاں کے ٹچ کر دی سب معاف اور کیا کریں بدھی اتنی تیج بنا دے گا اور ان سے جو کوئی صلاح لے گا اوہو سندر صلاح لوگ پوچھ پوچھ کے کام کریں ارے سر آپ نے کہا پوچھ پوچھ کے کام کریں گے وہ تو یہ ریکھا ہوتی ہے جو کی ہم نے سیکھی تھی کہ یہاں ریکھا ہوتی ہے تو لوگ پوچھ پوچھ کے کام کرتے ہیں یہ وہ چینل ہی پوچھواتا ہے کام کرنے سیمت گیان آپ کو یہ سمندر شاستر ہے اور پامیسٹر ہیلر تو سمندر شاستر کی ایک ایک ریکھا کو بتا سکتا ہے ایک ایک ریکھا کو بتا سکتا ہے تو یہ پوچھ پوچھ کے کام یہاں میں کیوں ہستا ہوں انہی لئے ہستا ہوں کی سیمت گیان یہیں تک پس سیمت ہے یہ کیا کرے گی یہ ایسے وقتی سے آپ صلاح لینے جاؤ مان کے چلو آپ کے آپ کا دوست ہے بھائی یار میں بہت دوہدہ میں ہوں کیا کروں بھائی دیکھ تو ایسا کر یہاں سے تو نکل نہیں سکتا یہ لڑکی تو پرشانی دے گی ایک لڑکی نے اپنی فرینڈ سے پوچھا کی میں بہت دوہدہ میں ہوں کچھ صلاح دے نا نا تو یہ صلاح لے لے یہ بہت اچھی ہے اور اس نے اس کا کہنا مانا اور اس کی لائف صدر گئی یہ صلاح دیں گے اور جنتگی بھر یاد رکھے گا اس کی صلاح تو یہاں میں سمائیلی بناتا ہوں میں سمائیلی بناتا ہوں پوچھ کے کام کرتے ہیں یہ تکے کے پام بھی درس یہ یہ چیزیں بولتے ہیں اچھا اب مان کے چلو کہ یہ جیون ریخہ یہ ہماری یہاں سے ایک ریخہ نکلی اور اس ریخہ نے اس ریخہ کو تچ کر دیا سر وہ مچھلی بنواؤں مچھلی مچھلی جو کی 21 سال کے لڑکوں کو جو ہے امیریت کے عرب پتی میرا سو بھگی ہے کہ میں ایسا ہاتھ لے کر انیلیسس کر رہا ہوں عربو پتی بنیں گے عربو اور ایک عرب میں پتہ کتنے ہوتے ہیں کروڑ اور عربو دو تین ہجار کروڑ بنا دیا شاید ان کا نام لے لو اور جس دن بن جائے اس دن بتا دی جائے گا ایسے نہیں ہوتا ہے یہ ریخہ نے اس ریخہ کو تچ کر دیا اب ان لوگوں یہ دھنوان بننے شروع ہو گئے سسرال پکش سے فائدہ ملنا شروع ہو گیا اچھا اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے ہاں چیئے یہ بھی ہوتا ہے میں نے بنایا ہوئے نا بینہ فش سے بنایا اس میں اس وقت یاد نہیں رہا تھا یہ والی بات بتا رہا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ بہت کچھ ہوتا ہے پر اس ٹائم یاد نہیں آتا لیکن آج تو مود ہے آج تو فارم میں ہوں تو آج تو سنسری لگانی لگانی ہے تو وہ بھی لگائیں گے اب چلتے ہیں ہم کی کسی فیمل کے ہاتھ میں یہ منگل ریکھا آ جائے کیا ہوگا وہ سارے گن جو بتائے ہیں سب کچھ ہوں گے سب کچھ وہی ہوگا ایک پلس پوائنٹ آ جائے گا آدمیوں سے ایک پلس پوائنٹ آ جائے گا سر وہ کیا ہے جب بتا نا خوش ہوگئے یہ ساری فیمل تو آج پچاس سال کی ہوں گی اڑتس سال کی لگیں گی پیتس سال کی لگیں گی اوہو اپنی عمر سے چھوٹی جی ہاں اپنی عمر سے چھوٹی کامپلیمنٹ ملے گا ان کو تو سر یہ تو تکے کے پارم ریڈر کہتے ہیں کہ یہاں پر زیادہ ریکھا ہوتی ہے تو ان کو کامپلیمنٹ ملتا ہے عمر سے چھوٹے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ تو میں نے کیا کہا یہ تو آپ کو جو سارے پلس پوائنٹ دینے تھی تو وہ تو دے گی دے گی یہ تو آپ کو عمر سے بھی چھوٹا رکھے اچھا سر اب مان کے چلو کہ یہ ایک ریکھا ہے اور یہاں پر ایک گروہ ولے ہے یہ گروہ بھکتی بھاو یہاں سے اس ریکھا نے اس گروہ ولے کو تچ کر دیا اس گروہ ولے کو تچ کر دیا انشاشن بھکتی میں انشاشن بول چال میں انشاشن بول چال میں مدرتہ آپ کی وانی میں ایسی کشش ہوگی کی آپ سے لوگ اٹریکٹ ہو جائے انشاشن ہوگا بھکتی کے اردر پوجہ میں انشاشن ہوگا میڈیٹیشن میں انشاشن ہوگا جو لوگ کہتے ہیں نا میرا من نہیں لگتا پوجہ پاتھ میں میڈیٹیشن میں بیٹھتا ہوں میں بیٹھ نہیں پاتا اتنے سال ہوگئے میڈیٹیشن کرتے ہوئے وہ رس نہیں ملا تو بس منگل ریکھا کہتی ہے بیٹا تیرا بھگوان کے ساتھ ناتا میں جوڑنا چاہتی ہوں میں نے جوڑ دیا اس گروہ ولے کے قارن اب تو اپنے پرماتما کے پتی جتنی تیجی سے بھاگے گا وہ بولٹ ایک رنر ہے ایک اتلیٹ ہے اسے فیل کرتے گا بیٹا اپنی بھکتی میں اپنی بول چال میں یہ دھرم گروہ جو بنے بنتے ہیں نا ان کے یہ چنوں میں سے ایک چن یہ بھی ہوتا ہے اور یہاں پر میڈیٹیشن کا چن آ جائے اور اس کے بعد تو وارے میارے ہو جائیں گے اس گروہ ولے کے کہ یہ گروہ ولے سے اس ریکھا نے تچ کر دیا تو کہاں ہو جاتے ہیں تو کیا کہتا ہوں یہ سمندر شاستر ہے یہ کمپیکٹ ورسن کمپیکٹ ورسن آچھا سر اب یہ ولے آیا ہے تو شکر ولے بھی آنا چاہئے شکر ولے کے بارے میں یہ بتاؤ تو شکر ولے بنتا کیسے ہے شکر ولے تو یہاں سے یہاں بنتا ہے اور اس انگری کے جب ختم ہوتی تو اس انگری سے یہاں سے لے کر اس انگری تک یہ بھی بنتا ہے یہ دو طریقے کہ بنتا ہے شکر ولے تو اب یہ شکر ولے جب بنتا ہے تو اس کے لئے تو دھارنا یہ بنائی گئی ہے کہ یہ شکر ولے کو یہاں شکر کا نام یہاں پر ہے یہ یہاں اٹھا کے یہاں کیوں دے گیا یہ یہاں کیوں دے دیا اسے یہاں کیوں دیا گیا یہ کام وہی کرے گا جو شکر کا کام ہے کیا مطلب ہے تھوڑا سا بتانا اس کا مطلب کام وہی کرے گا جو شکر کا کام ہے سر شکر کا کام تو اپوزٹ سیکس آدمی تھوڑا سا کمائی کرنے والا ہوتا ہے جس کا شکر بڑا ہوتا ہے شکر ایک بہت بڑا گرہ ہے نا تو یہ کیا کرتا ہے ایڈوانس بناتا ہے پریم بیوا کی اور سوچتا ہے بیکتی اور اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا کرتا ہے جتنے بھی چکا چوند والی چیزیں ہوتی ہیں ان پر ان کو ڈیورٹڈ رہتا ہے لگزری لائف کی اور جینے کی لئے پریریت کرتا ہے تو یہاں پر ابھی بھدر ریکھا آگئی انٹینشن ریکھا آگئی اس میں بیچ میں ایک چمکتی ہوئی ریکھا نہ بنا کر شاستروں میں اس کو شکر ولے کا نام یہاں پر دے دیا تو بھگوان نے یہاں پر کیا کرا کہ یہاں انکت کر دی اس چیز کو کہ میں یہاں بتاؤں گا ولے کو کیونکہ یہاں پر ابھی سورے ولے بھی آرہا ہے شکر ولے بھی آرہا ہے گروہ ولے بھی آئے گا چندر ولے بھی آئے گا تو یہ ولے جو ہوتی ہیں میں نے یہی پر ڈال دی اب سب ولے کو ایک ہی طرف رکھتی ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے اب یہ کرے گا کیا اس ریکھا نے شکر ولے پر ٹچ کر دی ٹچ کر دی آہ سر یہاں پر ہم ایک ٹرینگل کو کھوج رہے تھے ایسے جاتے کہ ہاتھ میں ٹرینگل نہیں آہ اچھا تو یہ شکر ولے نے کیا کرا ٹرینگل کا کام کرے گا جو ٹرینگل کام کرتا ہے وہ یہ ریکھا یہ ریکھا جب یہاں سے یہ منگل ریکھا سے شروع ہو کر اس شکر ولے پر ٹچ ہو گئی تو اس نے ٹرینگل کا کام کرنا ہے تکنا فل دینا ہے اس شکر ولے ولے یقتی پر اس شکر ولے یقتی پر ٹکنا فل ٹکنا کیونکہ یہ شنگھار کارک ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اور کیا کرے گا ہوگی مان کے چلو یہ ٹکڑوں میں یہ ٹکڑوں پر اور اس ٹکڑوں پر اس نے ٹچ کر دی اب ٹکڑوں والا تو اچھا ہوتا نہیں نہیں اچھا ہوتا نا یہ کیا کر ماتا یہ جھوٹ بلواتا ہے شنگھار کارک ہوتا ہے شکر کارک پتنی کا ہوتا ہے گرل فرینڈ کا ہوتا ہے شوشل نٹورک کا ہوتا ہے تو یہ کیا کرے گا کمجور گل پاور کمجور کرتا ہے نا یہ آپ انگوٹھے سے گل پاور کو دیکھتے ہو جس کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا شکر ولے ہوتا ہے اس کی گل پاور بہت کمجور ہوتی کسی نے بتایا آپ کو نہیں بتایا نہیں نہیں بتا رہا نہیں بتا رہا سیکس میں کمجور ہوتا ہے سیکس میں بہت کمجور ہوتی ہے یہ ڈائیورٹڈ ہو جاتا ہے کسی بھی اپوزٹ سیکس کے پتی جھوٹ بلواتا ہے لیکن پکڑ میں نہیں آتا وقتی ایسے وقتی شارپ مائنڈڈ ہونے کی وجہ سے چھٹ جاتے ہیں جن وقتیوں کے ہاتھ میں یہ ہوتی ہیں آہ بی بی کو شک تو ہوتا ہے پکڑ میں نہیں آتے ایسے وقتی اوچھا سر اتنی اتنا مت کھلو سر اتنی بات نا 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 میں تو بتا رہا ہوں سب معاف ہے پامسٹری ٹیچنگ پامسٹری میں سب معاف ہے ایسی چیچے اب اس نے اس کو تچ کر دی انشاشت ہو گئے نا 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 نہیں یار نہیں میری بی بی کو پتہ لگ جائے میری شادی دوڑ جائے گی میرے پتا جی کو پتہ لگ جائے وہ ماریں گے ممی جو ہوں گی وہ نہیں ایسے نہیں کام میں تو ہوسٹل رہتا ہوں میرے تو پڑھائی بند کر کے مانگوا دیں گے باہر گھر میں بٹھوا دیں گے نا 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 یہ ڈر پیتا کرواتے گا ڈر پیتا کرواتے گا سر یہ یہاں پر یہ ایک ریکھا یہاں پر میں نے دکھائی کہ یہ ریکھا بنی ہے یہ ریکھا بنی ہے شنی بلے سر بہنت بہت کرتا ہوں صبح سے شام تک جاتا ہوں ٹھیلی لگاتا ہوں مارکٹنگ کی جوب ہے بہت محنت کرتا ہوں اتنی محنت کرتا ہوں کی میری ایک تو زندگی خراب نہیں پیسہ بستا نہیں کرجے ہوئے ہوئے ہیں تو میں کیا کروں میں کیا کروں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں اس ریکھا کی تلاش میں رہو اس ریکھا نے کہا بیٹا پتہ نہیں ایسا کیا ہوا اس ٹائم پیریڈ پر یہ ریکھا میری ٹیچ کریں تو یہ والی ٹائم پیریڈ پر تو یہاں تک تو میں نے بہت کچھ دھیلا لائف میں لیکن اب تو شانتی ہے اچھی جگہ پر نوکری مل گئی اب محنت کرتا ہوں پر لیکن اتنی غدو والی محنت نہیں کرتا نہیں کرتا یہ کر دیا اس نے کہا اچھا چلو اچھا جی اب مان کے چلو یہاں پر ایسے ہی شک سورے والے ہیں ٹھیک ہے سورے والے ہوگا تو آپ کو یشکیرتی میں بہت 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 زیادہ نقصان پہنچتا ہے آپ کی آپ کی جاب میں آپ کی بزنس میں نقصان پہنچاتا ہے سورے والے ٹھیک ہے تو اس نے اس کو ٹچ کر دیا یہ سب ماف کوئی بھی نقصان ہوگا وہ سب ماف اچھا سا اب بات آتی ہے چندرولے کی چندرولے کی بات آتی ہے یہ ریکھا چلی اب یہ چندرولے پر اس مائنڈ لائن کے ساتھ یہاں پر ایک ایک ریکھا نے اس کو ٹچ کر رکھا ہے اور یہاں پر اس ریکھا نے نکلا اور اس ریکھا ہے سر یہ ویدیش کی ریکھا مان لے ہم اسے کیونکہ یہ تو نکل پیچھے سے آ رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اسے اسے تو وہ ہوگا کیا نام ہے سیٹلمنٹ ہو جائے گی نا 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 سیٹلمنٹ کی ریکھا نہیں ہے بھئی یہ ریکھا کیا ہے تانترک پاسنا اچھا اچھا سر وہ پلانچٹ بھوتوں کو بلانے کی کلا اب کیا ہوتا ہے کچھ لوگ بلاتے تو ہیں پر الٹا ان کے اوپر پڑ جاتے ہیں یعنی کچھ تانترک ایسے ہوتے ہیں بہت اچھا چل رہے ہوتے ہیں پر ایک بھوت یا ایک جن یا ایک کوئی ایسی چیز سید یا کچھ ایسا وہ ان کے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے ایک غلط آتما بیٹھ جاتی تو اس نے کہا بیٹا کچھ نہیں ہوتا ہے اپاس نہ کرتے رو تمہیں تمہیں میں پرسدیت تک لے جاؤں گی اور یہاں پر میں نے ایک سائن یہ بھی بنا دیا چار چانٹ لگا دے گی اس ریکھا کے کارن اوپاسنہ تانترک سب سے بڑا دیش کا تانترک بنا دے گی یہ ریکھائیں یہ کہتی ہے تجھے کچھ نہیں ہوگا بڑے سے بڑے پریت آتما کو ٹھیک ہے پریت آتما اچھا اور اپاسنہ میں کیا کرتے ہیں یہ لوگ اپاسنہ میں کیسے اگر وہ ایک سادو میں نے دیکھا تھا میں کومب میں گیا تھا تو وہ اس نے جو ہیں گیارہ سال سے ایک ہی ٹنگ پر کھڑا ہوا ایک ہی ٹنگ پر کھڑا ہوا وہ بڑتی پتہ نہیں کیسے اپنا زندگی یہ اپاسنہ میں آپ کو پروفیشنسی لاتا ہے اب سمجھیں ٹھیک ہے اچھا 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 سر تکے کے پام ریڈر کہتے ہیں یہاں پر کروس ہوتا ہے تو آپ کو جیون میں ابحاظ ہوتا ہے کی آپ میرا کیا ہوگا آگے یہ ہوگا میں اپائے دیتا ہوں نا وہ پام ریڈر کہتا ہے میرے سے اپائے لے لینا اس کا میں دوں گا اور آپ کا نام پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر ایک مہینے کے اندر یہ آپ پارٹ کرو اور اس کی اس کی فیس بھی ہوتی ہے اور وہ میں وہ کر لیے لٹھی نا 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 وہ فیس پس دینے کی ضرورت ہی نہیں آئے گی آپ کو یہاں یہ ریکھا تھی اس ریکھا نے اس پر تچ کر دیا تچ کر دیا میں چندت رہتا تھا میں اکیلا رہتا تھا میں چندر میرا نیچ کا تھا دبا ہوا ہے یہاں گدہ ہے یہاں پر کتنے غلط نشان ہیں سب دور ہٹا دے گی یہ منگل ریکھائیں سب سب معاف سب معاف جندگی جیو بیٹا جندگی جیو آپ اپنے طریقے سے جیو آپ آپ کے راستے کھول دیئے ہیں میں نے آپ وہ کرو جو کرنا چاہتے وہ ہوا ٹھیک ہے میں آکے بڑھوں گا اچھا اب بات آتی ہے اب یہ ریکھا یہاں نہ چل کر بھئیہ یہاں بھی تو چل سکتی ہے یہ ریکھا یہاں بھی تو چل سکتی ہے ایسے ایسے کھڑی ہے شکر کس کا کارک شکر تو بہت کچھ کارک ہے تو انشاشن کرے گا انشاشن پردھان کرے گا سیکس میں انشاشن چل سکتی ہے اور کس میں آپ کے پاس کارے ہیں پیسی ہیں ان میں نقصان ہونا ہے آپ کا انکم ٹیکس میں ریڈ پڑھنی ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ سر وہ انکم ٹیکس کے لیے تو دوسری چیزیں بتاتے ہیں یہاں پر یہ ریکھائیں ہوتی ہیں تو انکم ٹیکس کے بچا اور یہ پتہ نہیں کیا کیا اس ریکھا کا ہونا آپ کو بچا لے گا وہاں سے ہاں ہاں اتنی کارے تھیں اتنا وہ تھا انکم ٹیکس میں سب کچھ آیا لیکن ہاں اس میں سے چار کارے پانچ کارے جو تھی ان پر نمبر نہیں ملا ان کا تو وہ رکھ لی گئی اور باقی جو ہے وہ چھڑوانی پڑے گی ٹیکس دے کر باقی کچھ نہیں ہاں بچا کے آ جائے گی یہ ریکھائیں اچھا 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 ٹھیکے میں نے آپ کو کیا بتایا کہ یہ ریکھا اگر آپ کی لائف میں یہاں پر یہ سورے ریکھا ہے اس ریکھا کو ٹچ کر دیتی ہے جو آپ کو پرتشتہ میں کمی آنی تھی کیرتی میں کمی آنی تھی اس کے بچانے کی باڈی گارڈ ریکھا ہے یہ آپ کے آپ کے جیون کی باڈی گارڈ ریکھا ہے آپ کی لائف لائن کی باڈی گارڈ ریکھا ہے تو کیا اس کو آپ چھوٹا سمجھتے ہو چھوٹا سمجھتے ہو نہیں چھوٹا نہیں سمجھتے اسے اب یہ ریکھا یہاں پر آپ کی یہ ایک بزنس لائن ہے اور اس ریکھا نے اس ریکھا پر ٹچ کر دیا یہاں پر یو کا نشان ہے یہاں کروس ہے یہاں سٹار ہے یہاں تل ہے یہ آپ کو کیا دے گی یہ سب ماف کر دے گی اب یہ ریکھا یہاں سے چلی ہے اور یہاں سے یہ دارک ہے یہاں سے کم ہے ایک وقتی ہے جسے نل شکرانوں ہیں اس ریکھانے کا بیٹا کچھ نہیں ملتا ہے درنے کی کوئی جواتیں تھوڑا سا ڈاکٹری علاج کرواؤ اور یہ شکرانوں اپنے آپ بڑھنا شروع ہو جائیں گے تمہارے میں آپ کو اتنی اتنی آپ کو گیرنٹی دیتی ہوں کہ بچہ تو تم پیدا کرنے یوگے بنو گے ہوگا تمہارا زندگی میں اگر اس ریکھا نے کسی میل کے ہاتھ میں یہ ریکھا اور سواستے آپ کا بگڑتا ہوا دکھائی دے گا تو اس سواستے ریکھا بھی کہتے ہیں تو بھول جاؤ اسے بزنس لائن کہتے ہیں دل و دماغ سے نکال دو اسے بزنس لائن گوڑتے ہیں اچھا سر یہاں پر چندر پر اگر یہاں جالی بنی ہیں یہ تو بہت سب سے گندہ چن جو ہے سب سے لائف بربادی کا چن جو ہے وہ چندر پر یہ جالی بننا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ہے اس کی زندگی جیل میں جائے گی جائے گی اسے جیل میں جانا پڑے گا یہ جیل کی ریکھائیں ہوتی ہیں اسے کاٹنا پڑتا ہے جیل میں عمر قید اور پتہ نہیں کیا سے کیسے زندگی ان کی گھٹت ہوتی ہے بہت نقصان ہوتے ہیں لائف میں ان کو بہت گندی ریکھاؤں میں سے ایک ہے پر لیکن اس ریکھا نے کیا کرا اس ریکھا کو تچ کر دیا اب یہ جیل جائے گا جیل جائے گا دیکھو انہوں نے ایک کام کیا تھا کسی کے ساتھ برا کام کیا تھا مڈر کر دیا تھا مڈر جو تھا اس کا کیس چل رہا ہے کوٹ میں اور پچیس سال ہو گئے ہیں کوٹ چلتے چلتے انیس سو چوراسی میں کسی کو ایکس وائی زیڈ منسٹر کے لیے کیس چل رہا تھا وہ ابھی تک جیل نہیں جا پائے ہیں لیکن یہ ریکھا کہتی ہے میں جیل تو پچا دوں گی لیکن اتنے سال آپ کو سکھ بھگوا دوں گی بعد میں تو وہ ریکھا آپ کی جب یہاں پر آ کر ایسے ملے گی تب ہی جاؤ گے نا لیکن اس نے انڈیکیشن دے دیا بیٹا تیرے ساتھ تو تو کام اب یہاں پر اس کا غلط مطلب استعمال مت کر لے جس کا ہاتھ میں یہ ہو تو جو مرضی کر رہے گئے ہیں پچھ سال بعد ہی میں جیل جان گئے ٹھیک ہے یعنی یہ انجانے میں جو کام ہو جاتی ہیں اسے بچا کر آپ کو اتنے سال بعد پھر جیل میں لے جائے گی پھر وہاں پر کچھ عمر آپ کی کم کرائے گی اچھے کام کرو گے اور آپ بھار نکل جاؤ گے جیسے سنجیدت یا کوئی اور ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں پتلی پتلی ریکھائیں جو ہوتی ہیں وہ یہ چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اب مان کے چلو چلو آپ میں سے کچھ کہیں گے کہ سر اسی ریکھا پر یو کا نشان آ جائے اسی پر کروس آ جائے اسی میں سٹار آ جائے تب کیا ہوگا جی ہاں بہت اچھا کوششن ہے بھئی یہاں پر آ جائے یہیں پر جالی بن جائے تب کیا ہوگا یہ بتا یہ کیا کرے گی اس ٹائم پیرڈ پر یہ نشکریے ہو جائے گی اس ٹائم پیرڈ پر نشکریے ہو جائے گی یہاں سے کوئی بھی چیز نکلے گی تو یہاں پر درد دکھ جو ہوگا وہ جادہ ہوگا لیکن اس ٹائم پیرڈ پر ہوگا اسی ٹائم پیرڈ سے اس ٹائم پیرڈ تک ہوگا پھر اس کے بعد یہ اپنا پر ایکٹیویٹ ہو جائے گی پھر کہے گی میں کمجور ہوں پھر یہاں پر جیسے مہا بھارت میں اس کی ماں نے کہا تھا دریو دھن بیٹا مجھے جور ہے وجر سے اس کا مقصان ہوگا پھر اس نے کہا ماں کے سامنے میں نیوستر نہیں آسکتا میں کیلے کے پتوں سے میں آ جاتا تو وہی اس کا ویک ہوا ویک ہوا نہیں ہوا تو یہ کیا کہتی ہے اس ٹائم پیرڈ پر ویک چلوں گی یہ ریکھا باقی تمہیں یہاں پر سٹرونگ ہوں وجر کا وچ بنی ہوئی ہوں میں آپ کا وجر کا وچ بنی ہوئی تو یہ ہوگی کیسے یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کو ملتی ہے جن کی لائف میں کٹھنائیاں جاتا آتی ہیں جنہیں دکھ ملنا ہوتا ہے لیکن یہ ان کا بچاو کرتی ہے یا آپ کی لائف میں آپ سینہ میں ہیں کسی کے ہاتھ میں آگئی لڑائی گھور یہ بچ کے آ جائے گا پولیس میں ہیں انکاؤنٹر سے بچ کے آ جائے گا رہسے ستھان میں رہنے والے لوگ ہیں جو کی وہاں پر رہنے والے ہیں اگنی جو کی اگنی جہاں پر آگ کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے فائر فائر فائٹرز ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ویسوٹک والی جو ہے بمب بناتی ہیں فیکٹریوں ہیں تو بھینکر سے بھینکر چیزیں رسائن والی جگہ پہ جو کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں آ جائے تو آرام سے کرتے رہو بے دھڑا کھوت کرتے رہو کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا بس دس پرسنٹ دے کر نکالتے دس پرسن دے کر نکالتے یہ آپ کو کیا کرتی ہیں یہ ریکھا کیا کرتی جیسے سینہ میں ہو گئے پولیس میں ہو گئے کام کرتے ہیں سینہ میں آپ کسی لڑائی کر رہے ہو بچا لے گی پولیس میں آپ کو انکاؤنٹر سے بچا لے گی رہیستانوں میں آپ رہتے ہو وہاں شیر اور یہ سارے جانور آ جائیں انہیں جنگلوں میں رہنے والے ہیں فورسٹ آفیسرز ہیں ان کے ہاتھوں میں ہو گی یا جس کی لائف میں اپنی زندگی میں بھگوان کا سہارا جیسے بنایا ہوا ہے ان کے ہاتھ میں بھی جو رہے گی سیدھے لوگوں کے ہاتھ میں بھی آئے گی ٹھیک ہے دسپلن والے لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی ٹھیک ہے ان کا دھیان رکھنا ہے بھینکہ سے بھینکہ چیزوں سے بچا کر آپ کو ویسوٹک جو فیکٹریز ہوتی ہیں رسائن والی فیکٹری ہوتی ہیں ان میں کام کرنے والے لوگوں کے ہاتھ میں آتی ہیں تو میں نے آپ کو کیا بتایا میں نے کیول آپ کو یہ بتایا کہ آپ کی لائف میں یہ منگل ریکھا اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ کیا فل دیتی ہے کیول کیا یہ ریکھائیں آپ کو کیول یہ ویگ کم ریکھا کرنے کے لئے دیئے تو اس کا اپمان کرنا ہے یہ اگر آپ کہتے ہو اسے باڈی گارڈ ریکھا کہتے ہیں دیوتائیں آپ کی رکشہ کر رہے ہیں جنگلی جانوروں سے کتہ نہیں کاٹے گا آپ کو کبھی بھی رہو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر یہ منگل ریکھا ہے تو نہیں 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 ٹھیک ہے اور یہاں سے جو شروع ہوتی ہیں ریکھائیں وہ تو اپنا رنگ ہی الگ دکھاتے ہیں یہ دیکھا آپ نے دیکھو دو پارٹ میں کیوں رکھا کیونکہ ویڈیو بہت لمبے ہیں ویڈیو بہت لمبے ہیں اور اس میں مجھے سمجھانا جروری تھا کہ زندگی کیسے پلٹی جاتی ہے آدمی کی تو کیا ٹککے کے پارم ریڈرز سٹے اوی فرم دس چین یہ سچائی کے پاس لے کے جاتا ہے یہ سکھاتا ہے صحیح لیس کمنٹ سرو کیجئے آلوات